نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پل پل فتح آباد نے آس گرامین چوکیدار جلہ اپایوک سے ملنے پہنچے اور چاول ملو کے باہر لگائی گئی ڈیوٹی کا ویروت کیا گرامین چوکیداروں کا کہنا تھا کہ سرکار نے ان کی ڈیوٹی گام میں لگائی ہوئی ہے گرامین چوکیداروں کو اپنے گام میں کافی کام نکٹانے پڑتے ہیں لیکن اب پنچائیت بھاہر کے اور سے گرامین چوکیداروں کی ڈیوٹی چاول ملو کے باہر لگا دی گئی ہے جس کا سبھی گرامین چوکیدار بھی روت کرتے ہیں چوکیداروں نے بتایا کہ ان کے گام سے چاول ملو کی دوری کافی عدد ہے جس کے چلتے انہیں روجانہ کے آوہ گون کو لے کر دکت کا سامنا کرنا ہوگا اس دوران چوکیداروں کا آرتک بوز بھی بڑے گا اور اس لیے آج سبھی گرامین چوکیدار اکٹھے ہو کر جلہ اوپیوک سے چاول ملو کے باہر لگائی گی دیوٹی کو کینسل کرنے کی اپیل کرنے پہنچے ہیں گرامین چوکیدار چاول ملو کے باہر دیوٹی کرنے میں آس سمرت ہے ہم پتے واد جلہ کے سمسط گرامین چوکیدار ہیں ہماری گاؤں میں دیوٹی ہے 24 گھنٹے دیوٹی کرتے ہیں اور سیکٹریونی ڈی سی کے مادم سے کہا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی سیلروں میں لگا دیا گئی ہے اور یادی ہم سیلروں میں سویں گے تو پرشاہشن بغیر چوکیدار کے کیسے کام کرے گا اور کل ساتھ ہزار میں ہم گزارہ کرتے ہیں اور بردی ملتا ہے اور سرکار نے ہمارے کو سرکار نے منورلال کھٹر نے اپنا پریبار مانا ہے پھر بھی ہمارے کو ایسے ڈیوٹی پہ لگا جاتا ہے تو ہم گاؤں میں ہی ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں تو کیا دکھت کیا رہی ہے دکھت یہ ہے جی پرشاہشن سبھی پرشاہشنوں کے نیچے کام کرتے ہیں اور رات کو پھر وہاں کام کریں گے تو ہم کہاں کام ہیں سیلروں میں کئی بیس کلومیٹر ہے کئی دس کلومیٹر ہے اور کوئی چوکیدار بھی بیمار ہے کسی کا پتہ بیمار ہے جی چوکیداروں میں یہ بھی بہت زیادہ دکھت ہے اور جو کوئی بھی پنچائتی سرکاری کام آتا ہے تو چوکیداروں کو بغیر ہی پوچھے کام کو گاؤں میں ریکارڈ کیا جاتا ہے کوئی سوچنا نہیں دیا جاتی ابھی ہمارے پاس مرتو کا ریکارڈ آیا اور بیڈیو بلاک سے ابھی تک کوئی تلا نہیں آئی اور کوئی بھی راجی پنچائت کام ہوتا ہے تو ہمارے کو بلایا نہیں جاتا میٹنگ میں بھی اور سائن کروا لیتے ہیں تو اب پتر 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 بغیرہ ملے کوئی پتر بغیرہ نہیں ہے جی اور سیکٹریوں نے ہمارے کو ویڈیو بلاکوں میں بلائیا اور سیلروں میں بھیجنے کوشش کئی کچھ چوکیدار چلا گئے بیچارے اور کچھ نہیں گئے جن کو پتہ نہیں تھا تو ایسی کیا دکھت آئے گی آپ کو چوکیداری کرنے کے لیے کیا رائیس ملر میں کیوں دکھت آئے گی ہماری ڈوٹی ہی سرکار نے گاؤں میں لگائی ہوئے جی جیسے گاؤں کے دائرے میں کوئی پیٹ کاٹتا ہے سرکاری کوئی سمانہ آجا رہے کوئی آگ لگ گئی یا کوئی گاؤں میں لڑائی ہو گئی یہ جو کئی بھی دیکھتا ہے ڈی سی جی آگئے ایسے پولیس نمبردار جو بھی ہوتے ہیں ان کے نیچے ہم کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس سے سوچنا آئی کہ آپ وہاں سیلروں میں ڈوٹی کرو تو اب کیا مانگے آپ کی ہماری یہ مانگے جی ہمارے کو سیلروں میں ڈوٹی نہیں لگائے اور گاؤں میں ہم تنمندھن سے ڈوٹی کریں گے تو آپ کس سے ملنے آئے ہیں ہم یہاں ڈی سی ساوٹی سے ملنے آئے ہیں میرا سبح نام جائے سنگ سری سپال گاؤں لڑی اپال بھون اب لوگ جلا فتی وقت